اسلام علیکم ویلکم تو موبائلسٹوپ ڈوٹ کم گائز اس ویڈیو میں ہم ریل می نائن کا یہاں پہ سی او ڈی ٹیسٹ کرنے والے کال آف ٹیوٹی میں ہم چیک کریں گے کہ یہ سمارٹ فون ہمیں کیسا گیم پلے پروائیڈ کرتا ہے کیسا ایکسپیرینس ریکھنے کو مل جاتے ہیں اور ہمیں کیا گرافکس ریکھنے کو مل جاتے ہیں کال آف ٹیوٹی کی اس سمارٹ فون کے ساتھ اور کیا یہ سمارٹ فون کو ہمیں کنسیٹر کرنا چاہیے اگر ہم کال آف ٹیوٹی کا گیم پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں گیم لوڈ کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کس طرح کی یہاں پہ یہ سمارٹ فون گرافکس پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں گرافکس دکھا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ لو گرافکس دیکھنے کو ملتے ہیں with high frame rate تو frame rate ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم لوڈ گرافکس کے ساتھ اس پہ گیم پلے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اگر ہم میڈیم گرافکس سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو frame rate وہ کم ہو جاتا ہے وہ پھر ہمیں میڈیم frame rate دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو recommend یہی کروں گا کہ لوڈ گرافکس کے ساتھ high frame rate پہ کھلیں تاکہ آپ کو smooth gaming دیکھنے کو مل جائے اس سمارٹ فون میں اور کیسا رسپونس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یہ اس سمارٹ فون اگر ہم call of duty اس سمارٹ فون پہ کھیلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ گیم پر سٹارٹ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں ہی ہمیں کو smooth experience دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ اس سمارٹ فون میں اس میں ہمیں 8GB RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ میرے پاس ویرینٹ 8GB RAM پلس 128GB storage والا اور اس میں 5GB virtual RAM بھی دیکھنے کو بھی مل جاتی ہے اب یہاں پہ اس سمارٹ فون میں ایک اچھی بات gaming کے لیے یہ ہے جو وہ 98 کے AMOLED display دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے display کا جو response ہے وہ کافی اچھا ہے اور display جو ہے وہ آپ کو اچھا response پروائیڈ کر دیتی ہے gaming میں اب اس میں جو ہمیں chipset دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ snapdragon 680 کا chipset دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک heavy gaming کے لیے یہ processor نہیں ہے بٹ اگر آپ اس پہ low graphics پہ game کھر جائیں جو کوئی بھی اور game low graphics پہ آپ کھلتے ہیں تو آپ کو کافی smooth experience دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ chipset آپ کو جو ہے وہ smooth experience پروائیڈ کر دیتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں gameplay کر رہا ہوں اور مجھے ایک smooth experience دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی lag دیکھنے کو نہیں مل رہا یعنی کہ ایک اچھا gameplay یہ smart phone پروائیڈ کر رہا ہے بٹ میں اگر یہاں پہ repeat کر دوں کہ low graphics پہ اچھا اچھا experience ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ریٹس گیمنگ کریں گے تو بھی یہ smart phone پروائیڈ کر دیکھنے کو مل جائے گا تو اوبرال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسپلی بھی کافی smooth ڈسپلی بھی سپورٹ کر رہی ہے گیمنگ کو اچھا experience ہمیں پروائیڈ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ اس smart phone بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا experience ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اوبرال لوگ رافکس پہ اچھا جو smooth experience دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ریٹس گیمنگ کریں گے تو بھی یہ smart phone جو ہے وہ آپ کو اگر لوگ رافکس ہیں تو smooth experience ہی پروائیڈ کرے گا یہاں پہ frames جو وہ drop نہیں کرے گا تو یہاں پہ اگر اس smart phone میں میں بات کرلوں اس کی battery efficiency کی تو game play اگر جیچنی بھی آپ گیمنگ کریں اس کی battery backup بہت اچھا مل دیکھنے کو مل جاتا ہے موسیقی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی اس پہ game کھلی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ کیسے experience دیکھنے کو مجھے پہلے بھی میں اس پہ call of beauty کلتا رہا ہوں اس smart phone پہ اور میرا جو experience نکل کے ہے وہ smooth ہی experience نکل کے آتا ہے جو لوگ رافکس یوز کرتے ہیں اگر ہائی گرافکس جارب جاتے ہیں تو پھر لگی experience ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اوورال یہ جو سمارٹ فون ہے ایک normal gaming کیلئے سمارٹ فون ہے بہت heavy gaming کیلئے اگر آپ ہارڈکور گیمر ہیں تو آپ کیلئے یہ سمارٹ فون نہیں ہے لیکن آپ کیجول gaming کرنی ہے call of duty یا پبجی کھیلنے تو یہ سمارٹ فون آپ کیلئے پھر بہتر ہو سکتا ہے پھر اس سمارٹ فون کو بائے کر سکتے ہیں ایکسٹریم گیمنگ کیلئے اتنا بہتر option یہاں پہ میں دیکھنے کو یہ سمارٹ فون نہیں ملتا تو اوورال یہاں پہ کچھ اس طرح یہ ویڈیو تھی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ موسیقی